کہ ہندوستان کے مسلمان اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں یہ دونوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں یہ باقی کنٹریز سے ہمیں الگ سے کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ باقی جو ایرپ کنٹریز ہیں یا مسلم امہ جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیں ہم اگر کوئی مذہب بدلنا چاہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل جائیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے جو ہم ان دونوں ملکوں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ اتنے زیادہ اگریسیف مسلمز آپ کو ان دونوں کنٹریز میں کیوں نظر آتے ہیں سبھی کو جائیں دوستو آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی تو آج بھی ہم آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ اور ایک لیٹس ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو چلیے ساتھ ملکے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن ضرور پس کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ اور نولیجیبل ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جائے ہند جائے بھارت بھارت سے مولانا ساجد راشد صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوئن کیا تینکیو سو مچ مولانا صاحب میں آپ سے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے ویڈیو میں سے ٹائم نکالا اور آج میں تھوڑی سی آپ سے ہی باتیں سمجھنا چاہوں گی اسلام کے بارے میں کہ ہندوستان کے مسلمان اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں یہ دونوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں یہ باقی کنٹریز سے ہمیں الگ سے کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ باقی جو ایرپ کنٹریز ہیں یا مسلم امہ جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیں ہم اگر کوئی مذہب بدلنا چاہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل جائیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے جو ہم ان دونوں ملکوں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ اتنے زیادہ اگریسف مسلم آپ کو ان دونوں کنٹریز میں کیوں نظر آتے ہیں دیکھیں جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور میں سماج میں رہتے ہوئے جو چیزوں کو سمجھا ہوں اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ ہے دین سے دوری کہ ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں اسلام کو اپنی زندگی میں ہم لائے نہیں دوسری وجہ ہے سیاست اندوستان پاکستان کے جو سیاستہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں انٹرفیر کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جان بوجھ کر حقا دیتے ہیں کہ صاحب یہ پریلوی ہیں یہ شیعہ ہیں یہ سنی ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں معاف کیجے گا میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں ہمارے جو علماء ہیں وہ علماء بھی سیاست سے چونکہ پریریت ہوتے ہیں سیاست ان کے اندر ان کے دماغ میں ہوتی ہے تو وہ اس سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ بھئی یہ پریلوی ہے تو یہ کافر ہے یا پریلوی کہیں گے کہ صاحب دیوبندی ہے تو یہ کافر ہے میں آپ کو اور بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں یہ اسلام یہ ہے پوری دنیا کا اسلام ایک ہے اسلام میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ بھئی یہ پریلوی ہے تو یہ اچھا ہے یہ دیوبندی ہے تو یہ اچھا ہے ایسی کوئی تفریق دین میں نہیں تفریق ہم نے پیدا کی یعنی یہ کہیے کہ جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی گئی تابعین تبع تابعین اور صحابہ اکرام کے زمانے سے دوری ہوتی گئی اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہم لوگوں نے پیدا کر لی اور وہ اس وقت کے ان عالموں نے اپنے مفاد کے خاطر اسلام میں کچھ نئی چیزیں فرقہ بنتی یہ طرح کی چیزیں پیدا کر لی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس دہانے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ کچھ جگہوں پر تو ایسا بھی ہے کہ اگر بریلوی لوگ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا دیوبندی بریلوی کا نکاح کرا دے تو جتنے لوگ اس نکاح میں شامل سب کبھی نکاح ٹوڑ جاتا ہے ایسی بہت ساری مثال ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں پڑھنے کو ملتی ہیں تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں نے دین کو صحیح پڑھا لیں دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے یعنی ایک فرقہ زیادہ ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنت میں کونسا فرقہ جائے گا تو آپ نے نہ تو دیووندی کا نام لیا نہ پرولوی کا نام لیا کیونکہ اس وقت میں یہ چیزیں تھی نہیں یہ تو بات کی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا ماں انا علیہ وآسہابی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا یہ میار ہے ہم نے اس میار کو چھوڑ دیا اس میار سے ہم بہت دور چلے گئے نہ ہم نبی کی زندگی پر ہیں نہ ہم صحابہ کی زندگی پر ہیں نہ ہم قرآن کی زندگی پر ہیں اس لیے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی لیکن ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو یہی سنا ہمیشہ سے اپنے گھر میں بھی اور کئی جگہ پر کہ عمال کی وجہ سے جنت یا دوزق میں جائیں گے یہ اب اچارک سے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو اور چاہے کوئی مسلمان کتنا بھی برا انسان ہو ہماری ہے کہا جا رہے کہ نہیں جی صرف ریلیجن کی بیس پہ جو ہے وہ جنت ملے گی اور اگر کوئی نون مسلم ہے چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ اس قسم کی باتیں کب سے شروع کر دی ہم لوگوں نے اور اس کی کیا مطلب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچائی ہے نہیں دیکھ اس میں اس میں دو چیزیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فتخلل جل یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا وہ جنت میں ضرور جائے گا جنت میں ضرور جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی لاتلی بیٹی تھی اور جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے ابباجان ہم جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا یعنی نیک عمل کرنا اگر نیک عمل کرو گی تو جنت میں دیکھ اس کے بعد ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت نو علیہ السلام انہوں نے تقریباً دنیا میں ساڑھے نو سال یا ساڑھے گیارہ سو سال ایک روایت کے مطابق دین کا کام کیا اللہ کی وحدانیت پر کام کیا ان کے زمانے میں چند لوگ اتنی مدد میں ان پر ایمان لائے اس کے بعد میں یہ ہوا کہ طوفان نو آیا اور ساری دنیا میں پانی پانی ہو گیا نو علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ جو میرے ماننے والے اور آپ کے ماننے والے ہی ان کا کیا کروں تو فرمایا کہ ایک کشتی بناو اور اس میں ان کو سب کو سوار جب کشتی بن کے تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیا تو ایک بیٹا تھا آپ کا نو علیہ السلام کا وہ نو علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیا تھا حالانکہ وہ بیٹا تھا تو باپ ہونے کے ناتے نو علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا اس کا کیا کروں تو قرآن میں یہ ہے کہ لئیسہ من احلک اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ پر ایمان نہیں لائیا اس کو چھوڑ دی تو جہاں ایمان کا پیمانہ ہے ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر یوم آخرت پر وہ جنت میں ضرور جائے گا لیکن آمال کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا جو آدمی ایمان نہیں لائیا وہ جنت کا مستحق نہیں ہے قرآن اس بات کو کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ایمان نہ لائے اللہ پر رسول پر ایمان نہ لائے یوم آخرت پر ایمان نہ لائے فرشتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ ایمان کی بنیاد پر جنت اور جہنم آمال کی بنیاد پر جنت میں کب جائے گا کب نہیں جائے گا یہ تہہ ہوگا آمال کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر مسلمان جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا چاہے وہ اپنی آمال کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح کافر جو غیر مسلم ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی دنیا میں ہی جو غیر مسلم ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ دنیا میں ہی ان کے لیے جنت ہے اور ان سے دنیا میں کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا ہے اس کے پاس بہت سارا مال بھی ہوتا ہے سب چیزیں اس پاس آشائش کی ہوتی ہے لیکن جو آدمی جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی آزمائشوں میں رہتا ہے اتنا ہی اس کے پاس دنیا زیادہ نہیں ہوتا اس کی دو وجہ ہوتی ہے ایک تو وہ اللہ کی طرف اس کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس آزمائش آتی اور اللہ نے یوں فرمایا کہ جیسے دنیا مومن کے لیے نہیں ہے ایسے ہی آخرت یعنی جنت غیر مسلم کے لیے نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن ہم نے تو یہاں پاکستان میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ریلیجیس اسکولرز ہیں یا مولاناز ہیں جو چاہے تارک جمیل صاحبوں اور کئی دوسرے جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے جو کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور نام بھی اللہ کا ہی استعمال کرتے ہیں اور ایک طرح کا کہنا چاہیے ریلیجن کو بسنس کے طور پر چھلاتے ہیں کہ آپ ان کو دیتے جائیے نظرانے لوگ دیتے ہیں عورتیں اپنے زیور تک دے دیتی ہیں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ اگر کوئی مولانا ہوں اور یہاں پہ وہ کسی تکلیف میں ہوں جو بھی پاکستان میں ایک بار ریلیجن کو ہندوستان کیونکہ کبھی گئی نہیں وہاں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی لیکن پاکستان میں تو جو ریلیجن بیچتے ہیں وہ بہت آرام سے ہیں اور بہت عیش کر رہے ہیں میں نے تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا لیکن نون مسلم جو ہے وہ چاہے جتنا اچھا انسان ہو کتنا بھی نیک انسان ہو آپ کے حساب سے وہ نہیں جا سکے گا جنت میں لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے اسلام تو بہت بات میں آیا ہے اس سے پہلے کئی دوسرے مذہب تھے جو دنیا میں تھے ان لوگوں کا کیا ہوگا ان کو تو پتا بھی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے یا کوئی چیز آئے کوئی مذہب آئے گا اسلام کا اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا ہوگا آپ نے دو چیزیں دو سوال کی ہیں ایک سوال یہ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے عالم ایسے ہیں جو ملتا رہے ہیں اور ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا اس کا جواب میں پہلے آپ کو دیتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان تھے وہ بھی اسلام لے کر آئے تھے اسلام شروع سے ہے اسلام چودہ سو سال کے بعد نہیں آیا اسلام اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے لیکن اس میں آمال کی نماز کی روزے کی حیرت الگ ہوتی تھی اس وقت میں پانچ نمازیں نہیں تھی روزہ ایک مہینے کا نہیں تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا ہے تو دین اسلام کو ماننے والے ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ قربے قیامت میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی تو جتنے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ نبیوں کو ماننے والے تھے وہ بھی کٹاگری میں آتے ہیں جس کٹاگری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ اس کٹاگری میں آتے ہیں نمبر ایک دوسرے آپ نے کہا کہ علماء تو آج بھی جو لوگ آپ نے تو بڑی بات کہی گئے جو لوگ دین کو بیچتے ہیں دیکھیں میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ جس کو دیوبندی لوگ جن کو مانتے ہیں جن کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں قرآن کے بعد میں جو مسائل انہوں نے بتائے ہیں قرآن سے اور حدیث سے نکال کر ان کو ہم فالو کرتے ہیں دیوبندی لوگ تو وہ بھی بہت پڑے مالدار آدمی تھے ایسا نہیں ہے میں میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی اللہ جو بھی اللہ کے قریب ہوگا وہ سارے کے سارے آزمائش میں رہیں گے ایسا نہیں میں نے کہا کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے رہے کہ مالدار بھی رہے اور کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے جیسے حضرت ہمارے ایک مورانا اشرب علی تھانوی رحمت اللہ لیتے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بہت ساری کتابے بھی ہیں وہ ایسے تھے کہ دنیا کو کوکر مارتے تھے اور ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بھئی ایک صاحب جو ہے اشرفیوں کی تھیلی بھر کر ان کے پاس لیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہے تو آپ نے لینے سے منع کر دیا تو اس نے کہا بھئی میں اب لے کر کہا جاؤں میں تو آپ کے لیے لے کر آیا تھا تو حضرت نے کہا بھئی یہ لوگ جو میرے ماننے والے ہیں میرے مریدین ہیں ان سے پوچھ لیجی اگر کسی کو ضرورت ہو اس آدمی نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے بھی منع کر دیا چونکہ حضرت نے منع کر دیا تو ان لوگوں نے بھی منع کر دیا تو وہ آدمی دروازے سے باہر نکلا اور حضرت کی چوتیوں میں ڈال کے چلا گیا جب آپ کسی کام سے باہر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ چوتیا تو اشرفیوں سے ڈھکی ہوئی ہیں تو آپ نے چوتیوں کو نکالا اور یوں کہا کہ ایک امبخت دنیا ہمارا ہماری چوتیوں میں ہمارے پیروں میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چوتی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں جن کے پاس مال ہے آج بھی ہیں اور پہلی بھی تھے تو یہ کہنا کہ صاحب جو لوگ دین بیچتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے ایسا نہیں ہے یہ ہر آدمی کے سوچنے کا انداز ہے ہر آدمی کے سوچنے کا فرق ہے جیسا میں چشمہ لگاؤں گا ویسا مجھے سامنے والا نظر آئے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ جیسا میرا دل ہوگا ویسا ہی میں سامنے والے کو محسوس کروں گا لیکن ایک چیز اور ہے کہ جیسا ہم کہہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی نون مسلمز ہوں گے نہ وہ جنت میں جائیں گے اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف مسلمان جائیں گے تو جو درگاہیں ہیں جو ہمارے ہم کی جو ہوتے مزار ہوتے ہیں اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں انڈیا میں تو پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج کیونکہ ہم نے تو خیر ماینورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے ان کے پیسے لینا ان سے چادر لینا ان سے سامان لینا کیا یہ سب جائز ہے بالکل نہ جائز ہے قبر پہ جانا قبر پہ جا کر سجدہ کرنا قبر پہ جا کر چھپا چڑھانا قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں حرام ہیں جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر وہ بھی غلط ہے دوسرے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں غیر مسلم کا آخرت میں حصہ نہیں ہے وہ جو نیک عمل کرے گا جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو دنیا میں ہی اللہ اس کا بدل دے دے گا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر قریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں بندارے چلاتے ہیں اس طائب کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ بہت نوازتا ہے ان غیر مسلموں کو اللہ بہت دیتا ہے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں چونکہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو نیک کام کرنا الگ چیز ہے ایمان لانا الگ چیز ہے جنت جو ہے مومنین کے لیے یہ حدیث کہتی ہے یہ قرآن کہتا ہے ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جو قرآن کہے جو حدیث کہے میں اپنی طرف سے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے بلکہ قرآن کہتا ہے اور حدیث یعنی اللہ کے نبی نے بھی ایسا کہا ہے تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نوازتا ہے اور بہت نوازتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ قبر پرست ہیں جو قبر کی پجا کرتے ہیں جو قبر پجا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں میں ان لوگوں کو برا سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز دیکھیں اگر قبر پوجھنے کی چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے صحابہ کرام سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے ہم ان کی قبروں کو پوجھتے جب ان کی قبروں کو ہم نہیں پوجھتے تو آگے جو پیر فقیر ہیں ان کی قبروں کو پوجھنا کہاں سے جائز ہو گیا کہاں سے مسئلہ ان لوگوں نے نکالا ہے اور کہاں سے یہ رواج پڑا ہے یہ بہت بعد کی دین ہے میں نے کہا کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے دور ہی ہوتی چلے گئے دین سے لوگ دور ہوتے چلے گئے اور دین کے اندر یہ بدات یہ خرافات یہ اس طرح کی چلے پیدا ہونی چلوں اور یہ ان مولویوں نے کی ہے انہوں نے اپنا پیٹ پالا ہے میں آپ کی بات کو اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں آپ نے تو چونکہ نام لے کر کہا میں نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے دین کے اندر بدات اور خرافات پیدا کرتے ہوں ان عالیموں سے اللہ بچائے ان عالیموں سے اللہ بچائے آپ نے حدیث کی بات کی تو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں انہوں نے کہا کہ وہ حدیثوں پہ یقین نہیں رکھتے اور ان کو شک ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے اور انہوں نے اسلام میں ری فارم کسی بھی بات کی تو آپ کے خیال سے کوئی ری فارمز ہونی چاہیے اسلام کے اندر اور حدیث کی جو انہوں نے بات کی کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ واقعی میں ان حدیثوں پہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ کئی اس میں سے غلط بھی ہیں وقال ان کے شراب خانے کھلوانا کون سا ریفورم ہے اسلام میں یا جوہ خانہ کھلوانا کون سا ریفورم ہے اسلام میں اسلام میں تو شراب پینا جائز شراب پلانا جائز شراب کو اشارے سے بتانا جائز کہ وہ رکھئے آپ پیلو یا اس کو لا کر دینا یہ سب حرام ہیں جوہ کھیلنا حرام ہیں یہ ساری چیزیں اسلام میں حرامی یہ ریفورم کہاں ہیں اس کو ریفورم نہیں کہہ سکتے آپ معاف کیجئے گا جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال ہی غلط ہے ریفورم اس کو کہتے ہیں کہ جائز چیز میں اگر کوئی گنجائش ہے تو آپ اس کو کریے آپ اس کو کریے تو اس کو ریفورم کہتے ہیں ایک ناجائز اور حرام کام کو آپ جزت دے رہے ہیں تو وہ ریفورم نہیں ہے وہ تو آپ لوگوں کو دین اسلام سے بہکانے اور بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام کیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہے قرآن سے ہٹ کر ہیں نبی کی زندگی سے ہٹ کر ہیں مجھے اس بات کے کہنے میں دور کوئی دور آئے نہیں ہے نہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شاید چونکہ یہ ویڈیو آپ ظاہر بات ہے تمام آپ کا شوشل سائٹ پر جائے گی تو میں بلکل دوٹوں کی بات پہنا چاہتا ہوں کہ محمد سلمان محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں اور محمد بن سلمان کو اپنے والد اور جتنے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقے پر پابندی ہٹی تھی نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے نہ سنیمہ گھر کھلے تھے اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیمہ گھر کھلوانے کی اجازت دیتے اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے یہ محمد بن سلمان مسلمان ہیں کہ نہیں ہے مجھے شک ہے اس بات پر مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدامالیاں پیدا کر کے ان کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا یہ آدمی یہودی نسل سے ہو جیسے آپ نے دیکھا تھا آئی ایسائی کا سرغنہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلیفہ خلافت کی بات کرتا ہے وہ کون تھا ایک یہودی تھا ایلیات شمون تھا یا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہ سکتے وہ مر گیا زندہ ہے وہ ایلیات شمون اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو مارا اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائب کے لوگ ہیں ان کو اپنے دین پر نظر سانے دائیے وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت دیں وہ کیسے مسلمان ہیں جو توافوں کو ناچنے کی اجازت دیں وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینے تک میں سنیمہ گھر کھلوانے کی اجازت دیں اللہ حفاظت فرمائے ایسے مسلمانوں سے اللہ حفاظت فرمائے یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینے کے اندر یا مکہ کے اندر سریمہ گھر کھلیں شراب کھانے کھلیں جوا کھانے کھلیں اور میرے سننے میں یہ آیا ہے کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے کہ وہ ایک ایسی سٹی ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامی لو نہیں چلے گا وہاں وہ جمہوری ہوگا یعنی وہاں آدمی صرف عیاشی کرنے جائے گا ہر آدمی وہاں عیاشی کرے گا کوئی بھی جا سکتا ہے سعودی ہو باہر کا ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھیچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی بہتر ہورے ملیں گی وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو بہتر ہورے ملیں گی ایسی لمبی ہوں گی ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی سوک کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئی گی وہ موجود ہے موجود ہے مولانا تاریخ جمیل بتا رہے ہیں اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سے میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں بہت سے سائنس کے کام ایسے جو یہودیوں نے کیا اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں موبائل یوز کر سکتے ہیں لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں کیا شاپنگ مول ہے کیا لائبریری ہے کچھ ہے صرف بہتر اوڑوں کا ذکر ہے شراب کا ذکر ہے ڈرائی فروٹ ہوگا پھل ہوں گے اور بہتر اوڑوں کے ساتھ رہتے رہیں گے اور کس طرح مولانا ہماریاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں تو یہ یہ سب کچھ کیا یاشی نہیں ہے اور اگر جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آرے ہیں موڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں ٹیکنالوجی میں ایڈوکیشن میں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز پناہ وقت میں نہ پڑھو تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین ہے تیس دن کے روزے رکھنا یہ دین ہے لیکن اللہ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن روزہ نہ بھی دین ہے اب سمجھ لیجی اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں دین جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے شراب کو حرام کہا ہے تو شراب دنیا میں حرام ہے اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب تہور شراب تہور کہا ہے اس کو شراب تہور کا مطلب پاک پانی پاک پانی حرام پانی نہیں نا پاک پانی نہیں ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے شرابن تہورہ کہا ہے قرآن تو شرابن تہورہ اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو تھیے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے اللہ چاہی زندگی گزاری ہے قرآن چاہی زندگی گزاری ہے اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے اس کا ثواب دے رہا ہے اس کی جزا دے رہا ہے تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا حدیث کو نہیں پڑھے گا اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں دوسری بات محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے قرآن کہتا ہے جوہ ناجائز ہے اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوہ جائز ہے تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کونسا دین ہے قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ کونسا دین ہے آپ مجھے بتا دیجئے آپ بھی مسلمان ہیں اگر آپ مجھے اس بات کی تائید کر دیں مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے الگ کوئی زندگی دین ہو سکتے تو بتا دیجئے ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے کتابوں میں اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو قرآن کی زندگی پر عمل کرے قرآن کی بات پر عمل کرے وہی دین ہے اور حدیث چونکہ قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے یعنی اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جو قرآن نے کہا ہے حدیث قرآن کی تفسیر ہے یعنی حدیث قرآن کا ٹرانسلیٹ ہے تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کو میں نہیں مانتا چلی آپ حدیث کو نہیں مانتے قرآن کو تو ماننیجے قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے قرآن میں کہا ہے جوہ حرام ہے قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے آپ تو سنیمہ گھر کلوانے آپ تو شراب کی نکی اجازت دی رہے تو کون سے مسلمان ہیں بھائیہ آپ مجھے بتا دیجئے آپ حدیث کو مت مانیے چلیے نہیں مانیے قرآن کو تو آپ ماننیں گے قرآن میں کہاں جائز ہے شراب قرآن میں کہاں جائز ہے جوہ قرآن میں کہاں جائز ہے تواف کے ساتھ اس کا مجرہ دے اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں برکہ چھوڑ کر ایسے ہی کھللم کھلہ پھرتے ہیں دوسری بات آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنولوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پولیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف سپوز کیجئے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پر آپ نے نائن الیون کا نام سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے نائن الیون یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدرام کرنے کی نائن الیون کوئی سچا واقعہ نہیں ہے نائن الیون گھڑا ہوا واقعہ ہے یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدرام کرنے کی اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے قرآن کے نسخے تک انہوں نے جھلانے کی کوشش کی جب انگریزی حکومت تھی پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا پاکستان بھی جب متحدہ یوں کہ یہ کہ متحدہ ہندوستان تھا تو اس وقت انگریزی نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں اوپر جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن وہ جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت وہ حاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کے جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے آج وہی ہو رہا ہے مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں ہے آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں مسلمان چوری بھی کرتا ہے مسلمان زینہ بھی کرتا ہے مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے مسلمان شراب بھی پیتا ہے مسلمان گالی بھی دیتا ہے مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے آج پھر انہی مسلمانوں کا ایکزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں آپ یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں حالانکہ مجھے میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں مجھے سوال کرنے کا حق نہیں لیکن میں کرتا ہوں پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں آپ مجھے بتا دیجئے جہاد کی بھول نہیں ہے نہیں بلکل غلط کر رہی ہیں میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں جو جہادی تنظیم ہیں وہ بلکل غلط کام کر رہی ہیں لیکن آپ نے وہ مجھے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے ماں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کی سردار ہوں گی اور تو جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے محابی رہیں گے اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان ہوروں کی سردار رہیں گی اور دیکھئے وہ ایاشی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے آمال کی جزا ہے ان اچھے آمال کا سب وہاں ایاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا دیکھیں وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لیے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی تو کوئی چوئیس دے دیجئے نا عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھئے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی عورتوں کے لیے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے ہمارے مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی تو یہ تو بڑی نانصاف یہ دیکھیں یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھتی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں میں تو قرآن نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے نہیں ٹھیک اچھا نہیں ٹھیک ہے میں آگے بڑھتی ہوں میں آپ سے لاسٹ کوشن یہ کروں گی کہ جیسے کہ بہت سا ہماریاں تبلیغ کی جاتی ہے دبا جیسی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتا ہے اگر کوئی مسلمان ہو جائے لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے یا کہیں بھی نہ جانا چاہے بس میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا تو ہمارے ہم سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے بلاس فیمی لاؤ اور اس طرح کی کئی چیزیں جو نکال رکھی ہیں ایسا کیوں ہیں اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دیئے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجئے کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں اسلام یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ملک کی بات کروں ہندوستان میں جیسے ہر آدمی کو اپنے ریلیجن پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے ایسے ہی قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین ہر آدمی کو آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی اور یہ بھی کہا ہے لا اقراحہ فتین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے نہ دین میں دانے کے لیے زبردستی ہے نہ دین میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اس پر زبردستی کرنے کا کسی کو حق ہے قرآن نے صاف کہا ہے تو اگر کوئی آدمی قرآن کو نہ مانے اور پھر کسی پر زبردستی کرے تو اس پر نہ دین کا کوئی معاملہ ہے نہ قرآن کا کوئی معاملہ ہے یہ تو میری اپنی اچھا ہے میں کر رہا ہوں اپنے مند سے یہ ساری باتیں دین اسلام نہیں کہتا دین اسلام تو یہ کہتا ہے جو اسلام کو ماننا چاہے وہ اسلام کو مانے جو اسلام کو نہیں ماننا چاہتے وہ اسلام کو نہ مانے ہزاروں لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے دین اسلام نہیں یہ تھوڑا ہی کہا کہ تروار لے کے ان کی گردن اڑا دو آپ کیا جتنی بھی جنگیں صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی ہے ایک جنگ مجھے آپ ایسی بتا دیجئے تو جنگ جو ہے دفاعی نہ ہو ساری جنگیں دفاعی یعنی جب اٹیک ہوا تو اس کو بچاؤ کے لیے ایسا نہیں کہ مسلمان پڑھ کر گئے ہوں اور جا کے سر قلم کر دی ہوں نعوذ باللہ غیر مسلموں ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعوت ضرور دی ہے اللہ کی نبی نے بھی دی ہے تمام اس وقت کے بادشاہوں کو اللہ نبی نے اللہ کی نبی نے خطوط بھیجے ہے کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں آپ مجھے مان لیجئے اللہ کو مان لیجئے اور یہ دین سچا ہے تو دعوت دینا الگ کام ہے لیکن جو آدمی اسلام نہ لائے یا مسلمان سے مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے اس پر زبردستی کرنا یا اس کی گردن قلم کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا کہ اگر کوئی اس کی گردن قلم کر دے گا میں پچاس لاکھ دوں گا میں پچاس کروڑ دوں گا یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف سیاسی باتیں ہیں اور صرف پبلیسکی لینے کے لیے اس طرح کی کام مسلمان کرتا ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں تمام ٹی وی شوز میں کہ اسلام کو کبھی بھی مسلمان کی زندگی سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اسلام کی زندگی مسلمان کے اندر دیکھنا چاہیے اگر مسلمان میں اسلام کی زندگی ہے تو وہ سچا مسلمان ہے اگر اس کے اندر اسلام کی زندگی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو نعوذ باللہ اسلام میں شراب جائز ہوگی ایسا کچھ نہیں جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ قرآن نے شراب حرام کی ہے تو شراب حرام ہے چاہے وہ محمد بن سلمان اس کو جائز کرے یا پاکستان کے عمران خان اس کو جائز کرے وہ جائز نہیں ہوں سمجھ لیجئے ایک پیغام میں آپ کے چینل سے یہ دینا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہے وہ سعودی کا مسلمان ہے یا پاکستان کا مسلمان یا ہندوستان کا مسلمان ہے دین اسلام جو ہے قرآن کا نام ہے اللہ کی بات کو ماننے کا نام ہے اس کے علاوہ جو بھی زندگی جئے گا چاہے وہ سعودی کا مسلمان ہو یا پاکستان ہندوستان کا مسلمان ہو جو قرآن کے خلاف زندگی جئے گا وہ پھر اللہ سمجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ مسلمان جو قرآن کی زندگی لیکن بلکل لیکن آخری میں جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اسلام نہیں آیا تھا بارے سوہیر میں یعنی ہندوستان پاکستانی سارے علاقے میں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے کیا یہ بات صحیح ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے اباؤجداد یا جو بھی سب وہ ہندو تھے نہیں دیکھیں ہم کنورٹیڈ مسلمان ہیں اس نے کوئی دورہ ہی نہیں ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان ہیں یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا وہ لوگ آئے اور واپس چلے گئے انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹیڈ مسلمان ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اباؤجداد یا ہمارا شجرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ ایتھنٹک بھی ہو سکتے ہیں غیر ایتھنٹک بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان ہیں مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹیڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں مسلمان جب آدمی ایمان لیایا اللہ پر قرآن پر اس کے رسولوں پر فرشتوں پر یوم آخرت پر کیوں وہ پکا مسلمان ہیں ان کے والد چاہے جو بھی تھے جیسے صحابہ اکرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اکرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ اکرام مسلمان تھے ایمان والے تھے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا کسی کی بھی گردن پر تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے ہاں بھی کلمہ پڑھ دے گا یہ آپ سوچیں اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کیے ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے آٹھ سو سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا مہترمہ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلتا تو ہندو تو کوئی بھی نہیں بچتا نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں نہ برنس پر غیر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں ہندوستان کی مثال آپ کو دیکھتا ہوں کتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اگر مسجد بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوائیا ایدگاہ بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوائی دیا ایسے جمہوری اخدار کو سامنے رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان بادشاہ تھے اس وقت میں کہ انہوں نے مندروں میں دان دیئے مندروں میں برطن خرید کر دیئے مندروں میں لنگر چلوائے مندروں کو آباد کرایا تو اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلتا تو معاف کیجے گا ایک بھی ہندو نہیں بچتا لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہی بات سچ ہوتی تو بابری مسجد کا جو مدہ وہ اٹھتا ہی نہیں وہ مسئلہ ہی نہ ہوتا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مندر تھا اور اس کو توڑ کر اور اوپر مسجد بنا دی گئی اگر آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ بقول آپ کے کہ جہاں پہ مسجد ہوتی تھی وہی مندر ہوتا تھا جہاں مندر ہوتا تھا وہاں مسجد تو پھر اس طریقے سے پھر مندر کو نہ توڑا گیا ہوتا اور بابری مسجد نہ بنا دی گئی ہوتی آپ جو ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بابری مسجد کو لے کر شاید وہ آپ کی نظر سے نہیں خودرا سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا جب جوینٹ دیا اس کا تو چار باتیں پر چک گئی سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی دوسری بات یہ کہی کہ انیس سو انانچاس میں جو بابری مسجد میں مورد رکھی گئی تھی وہ غیر قانونی طریقے سے رکھی یعنی چوری سے رکھی گئی تیسری بات یہ کہی کہ جو انیس سو بانوے میں بابری مسجد کو شہید کیا وہ ان لیگل تھا وہ غیر قانونی تھا چوتھی بات یہ کہی کہ جو لوگ مسجد کو توڑنے میں شریک تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے یہ چار باتیں مکھے روح سے ہمارے سپریم کورٹ نے ہمارے دیش کے سپریم کورٹ نے کہی لیکن اس کے بعد میں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے ون پورٹی ٹو یعنی ان کے پاس ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ تمام ثبوت اور شوائد ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کی جو بینچ ہوتی ہے وہ فیصلہ اس کے خلاف دے سکتے ہیں کہ ان کو پاور ہے اسی لیے انہوں نے صاف طور سے کہا کہ ہم اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے پھر بھی یہ جگہ رام مندر کو دے رہے اور ہندوستان کا مسلمان صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہندوستان کا مسلمان خاموش رہا ہندوستان کے مسلمان نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے کہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کیوں دے دیا کیونکہ ہندوستان کا مسلمان ہمارے سبیتان میں اور دیش کی عدلیہ پر یقین رکھتا ہے اور ایسی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا جس سے ہندوستان میں ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلے اور کوئی اس طرح کی بات تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ججمنٹ کو آپ پڑھ لیجئے ایسا کوئی ثبوت سپریم کورٹ کو نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو اسی لیے میں نے ایک پیان دیا تھا اس کے بعد میں جس کے خلاف میرے خلاف پڑی لے دے ہوئی میں نے یہ کہا تھا کہ آج تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنا نہیں بنائی گئی لیکن آج جب مسجد توڑ کر مندر بنائی جا رہی ہے اور اس کا ہسٹری لکھی جائے گی اس کی تاریخ لکھی جائے گی ہماری آنے والی نسلیں جب اس تاریخ کو پڑھیں گی کہ مسجد توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی محمد بن قازم پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے جو مندر توڑ کر پھر سے مسجد بنائے میں نے یہ بیان دیا تھا اور آج بھی میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تو مجھے یہ کہنے کا پورا پورا حق ہے کہ آج مسجد پر مسجد توڑ کر ان لیگل طریقے سے مندر بنائے جا رہا ہے تو جب ہسٹری آنے والے وقت میں پڑھیں جائے گی تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا خون جو ہے جوش میں آئے گا اور ایسا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے بلکل نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آنے والا وقت کیا ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بلکل تھی بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کافی چیزیں سمجھنے کو ملی لیکن یہی ہے کہ مسلمانوں کا جوش اگر ایجوکیشن کی طرف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی ویکسین بنا لیں کبھی کوئی میڈیسن بنا لیں کبھی کوئی سائنٹس نکل آئے اور کبھی کوئی جس طرح سے میں کہہ رہے یوں کہ موبائل ہو گیا انٹرنیٹ ہو گیا اس طرح کی کوئی چیز ایجاد کر دیں بجائے اس کے کہ بس صرف مسجد اور مندر کے بیچ میں ہی ادھر سے ادھر ہوتے رہیں اس سے بہتر ہے کہ ایجوکیشن کی طرف جائیں جو کہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کنٹریز میں سے شاید جو دنیا کی سو بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک بھی اسلامی کنٹری میں نہیں ہے یہ چیز کبھی بھی مسلمان اس کی طرف نہیں جاتے بہت شکریہ مولانا صاحب کے آج آپ نے جوائن کیا شکریہ